وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخر قَزَرْ اِنْ اَخْرَجَ شَتْعَهُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْقَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جو حضرات بکھرے بکھرے بیٹھے ہیں یہ ذرا مل جائیں اور دروش شریف پڑھتے ہوئے آگے آگے تشریف لے ہیں یہ تھوڑا تھوڑا ہل جائیں یہ جو پیچھے پیچھے بیٹھے ہیں یہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں بس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا بس صرف تین چار منٹ کے حاضری ہے کیونکہ ایک محول بن جائے ان کے بعد انشاءاللہ ابو بکر حسانی صاحب بھی تشریف فرما ہے اور افضل معاویہ صاحب بھی تشریف فرما ہے عبدالحنان صدیقی صاحب بھی وہ بھی تشریف لانے والے ہیں انشاءاللہ تھوڑے دیر میں وہ بھی آ جائیں گے تو ایک محول بنا رہے آپ جڑے رہیں انشاءاللہ محول ہم بناتے رہیں گے محبت سے دروش شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہید کے بغیر اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں میں ایک بات سمجھانے آیا ہوں ایک ہے یرانہ ایک ہے گھرانہ ایک ہے گھرانہ یرانے کو صحابہ کہتے ہیں گھرانے کو اہلِ بیت کہتے ہیں یرانے میں شامل ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ گھرانے کا ہے اور گھرانے میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یرانہ ہو آسان لفظوں میں یوں سمجھئے گھر میں داخل ہونے کے لیے یعنی کہ اہلِ بیت میں داخل ہونے کے لیے صحابی ہونا ضروری ہے اور صحابی ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے اہلِ بیت توجہ اس کی دلیل قرآن سجیتا ہوں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کشتی میں سوار ہو جاؤ کلمہ پڑھ لو دین اختیار کر لو بیٹے نے جواب دیا میں پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ جاؤں گا یہ پانی کی موجے مجھے کچھ نہیں کہہ سکتی یہ پانی مجھے نہیں لپیٹ میں لے سکتا ادھر سے اللہ نے حکم دیا پانی کی موج اٹھی پانی کی لہر اٹھی اس نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اپنی آغوش میں لپیٹ لیا اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کالا یانو انہو لئیسا من اہلک انہو عملن غیر و صالح نوح یہ جو تیرا پیٹا پانی کی موجو کے حوالے ہو رہا ہے جو آغوش میں جا رہا ہے جو ڈوم رہا ہے جو غوتے کھا رہا ہے اس کے لئے صدا لگاتا ہے اس کے لئے آواز لگاتا ہے اس کو بچانے کا کہتا ہے یا اللہ جی ہاں اسے کو بچانے کا کہتا ہوں اللہ نے فرمایا انہو عملن غیر و صالح اس کے عملن ایک نہیں ہے اس نے کلمہ نہیں پڑا یہ دین میں داخل نہیں ہوا کشتی میں سوار نہیں ہوا میں ادھر دیکھتا ہوں حضور دعا کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں نا نا اس نے کلمہ نہیں پڑا دین میں داخل نہیں ہوا اسلام نہیں لیا تجھ پہ ایمان نہیں لیا اس لئے کہتا ہوں یہ گھر والے ہیں نبی کا کلمہ نہیں پڑا اللہ نے ہلاک کر دیا تباہ و بربان کر دیا عبرت کا نشان بنا دیا ادھر دیکھتا ہوں جناب گھر کا نہیں ہے فارس سے چل کر آیا ہے ادھر دیکھتا ہوں گھر کا نہیں ہے حبشے سے چل کر آیا ہے ادھر دیکھتا ہوں گھر کا نہیں ہے پڑایا ہے ادھر دیکھتا ہوں جب اللہ کے محبوب کے قدموں میں آ گیا ہے اللہ نے کعبے کی چھت کو نیچے پٹھا دیا اور بیلال محترم سامی اب گرانہ صرف حضور کے گھر تک نہیں ہے اب جو جو حضور کے گھر میں آتا گیا وہ حضور کے گھر میں شامل ہوتا گیا اللہ نے قرآن میں یوں نہیں فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَا عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَیْتِ یہ اللہ کے گھر یہ حضور کی گھر کی اہلِ پیتے ہیں یہ حضور کے گھر میں آئی کوئی ادھر سے آئی کوئی ادھر سے آئی کوئی اس خاندان سے آئی کوئی اس خاندان سے آئی کوئی اس قبیلے سے آئی کوئی اس قبیلے سے آئی جب اللہ کے محبوب کے گھر میں آگئی اب اللہ کے محبوب کا حرم بن گئی اب اللہ کے محبوب کے گھر میں آگئی اللہ نے کہا کوئی اس قبیلے سے آئی کوئی اس قبیلے سے آئی کوئی ادھر سے آئی کوئی ادھر سے آئی اب یہ حضور کا حرم ہے اب تم وہاں بیٹھ دو وَقَرْنَا فِي بُیُوتِكُنَّا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّ جَلْ جَاہِلِيَّتِ الْأُولَى وَعَقِمْنَ السَّلَاةَ وَعَاتِينَ الزَّكَاتَ وَعَاتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَا جب تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروگی جب اللہ اور اس کے رسول کا دین کو افتیار کروگی ریوتا حیراتم تَتْحِرَا میں تمہیں پاپاپاپا